پنجاب یونیورسٹی 14 اکتوبر 1882 کو وجود میں آئی اور فیکلٹی آف کومرس سن 1929 کے دوران قائم ہوئی اس وقت کی پیش کردہ ڈپلومہ کی بجائے فیکلٹی آف کومرس نے بیچلرز ڈگری مہجہ کرنے کی سفارش کی لاہور میں 1923 میں ناردن انڈیا چیمبر آف کومرس کے قیام سے اس خیال کو مزید تقویت ملی تاہم مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے کو تین سال تک ملتوی کر دیا گیا کالج آف کومرس کے قیام کے لیے سرگنگا رام نے آگے بڑھ کر اہم خدمات سر انجام دی انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈ کے سامنے واقع اپنی رہائشی امارت نابہ ہاؤز کالج کے لیے اتیہ کر دی حکومت پنجاب نے سالانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بیالیس ہزار روپے اور فرنیچر اور دوسرے اخراجات کے لیے دس ہزار روپے مہجہ کیے ان تمام پیشکشوں کو قبول کر لیا گیا اور چار مارچ 1927 کو اس وقت کے گورنر پنجاب اور پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر سر ملکم ہیلی کے نام پر ہیلی کالج قائم کیا گیا اس کالج کا مقصد کامرس کے شعبے میں بہترین اور آلہ درجہ کی تعلیم فراہم کرنا تھا سرگنگا رام کی خدمات کے بعد اور کالج کی قیام کے بعد 1927 میں پنجاب یونیورسٹی نے ایک ہال، چار کلاس روم اور دیگر دفاتر کا اضافہ کیا لیکن طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد یہ جگہ کالج کے لیے نہ کافی سمجھی گئی کالج کو نیو کیمپس میں منتقل کرنے کا خیال 1977 میں آیا اور اسے 23 ستمبر 1978 میں نیو کیمپس جس کا موجودہ نام کائدازم کیمپس ہے منتقل کر دیا گیا اور عارضی طور پر ہوسٹل نمبر پندرہ میں کلاسز کا اجرا کیا گیا ہیلی کالج دو بلوکز پر مشتمل ہے جس میں انیس بلوک اور نظیر بلوک شامل ہیں جو کہ سابقہ پرنسپل سائبان انیس احمد صدیقی اور چودری نظیر احمد کے نام پر رکھے گئے ہیں موجودہ جگہ کا افتتاع یکم جنوری 1981 کو ہوا اور اگلی دو سالوں میں پہلی منزل اور ایک الیدہ کیفیٹیریا شامل کیا گیا دوسری منزل سال 2005 میں تعمیر کی گئی اور جلائے 1985 میں لائبریری کی الہدہ سے جگہ ملی اسرے حاضر کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے کالج کو جدید ٹکنالوجی سے متعرف کروایا گیا جن میں کمپیوٹر لاب، جدید کلاسٹرومز، لائبریری اور انٹرنٹ وغیرہ شامل ہیں یہ کالج تقریباً 22 پرمننٹ فیکلٹی ممبران پر مشتمل ہے اور 75 ایڈمنسٹریٹر ممبرز جو اس کالج میں اپنے خدمات کو بہت خوبی سر انجام دے رہے ہیں علاوہ عظیم کالج نہ صرف اپنے طلبہ کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی ہم نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کا بھی خیال رکھتا ہے ان میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الہدہ الہدہ اوپن اے جم تعمیر کیے گئے ہیں نیز، باسکٹ بول کوٹ، پیڈمنٹن کوٹ، فوٹبال، کرکٹ، والی بول، ٹیبل ٹینس، رسا کشی، کبرڈی، ایتلیٹکس، تن سازی اور دیگر مقابلے بقائدگی سے منقعت کیے جا رہے ہیں پچھلے سال اینوال ایتلیٹکس اور سپورٹس کالا میں مشہور کرکٹر عبدالرزاق علی زیدی نے شرکت کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کروڑ آ گیا تھا اوورال کافی ڈسپلن میں رہا، اوپننگ اچھی ہوئی اور بڑا انجوائے کیا اور سٹوڈنٹ سے مل کر مجھے مجھے بڑی خوشی ہوتی سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کرکٹ کو ہم گراس روٹ لیول پر کیسے لاسکتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کرکٹ ایک شوک ہے اور یہ پیشن ڈویلپ کرنا چاہیے ہم جتنے بھی ہمارے بچے ہیں چار یا پانچ سال کی عمر سے اگر ان کو ہم کرکٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کرکٹ کا پیشن ڈویلپ کرتے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں پھر ڈویلپ ہوتی ہیں گراس روٹ سے ہی کرکٹر بنتے ہیں نصابی سرگرمیوں میں ہیلی کالج آف کامرس اب تک تین بین الاقوامی کانفرنسز آئی سی جی سی آئی سی بی سی وان اور آئی سی بی سی ٹو کروا چکا ہے ان کانفرنسز میں ملکی اور غیر ملکی نامور شخصیات نے شرکت کی اس سال اختتامی تقریب میں فروغ حبیب نے بھی شرکت کی جن کا کہنا تھا کہ موسیقی 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 وہی اہلے کارج ہے جس میں 2010 میں ڈاکٹر لیاکر صاحب ہی اکیلے تھے جو پی ایش ڈی تھے آج اس کالج کی کامرس کی فیکیلیٹی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پی ایش ڈی ہے ہی اپریس دی اچیویمٹس میڈ بائی دی کالجی فرم ایس فاندیشن تیویر پرسنٹ دی پورا پورا اور ہی اچھا پی ایش ڈی تیویر پی ایش ڈی تیروی ٹاکوی گگرہ ہی اپریسی کالجے مینویلی دیگر صاحب ہی ایش ڈیوب نیشتی دیوی موسیقی